بسم اللہ الرحمن الرحیم جنوں اور بھوتوں کی کہانیاں تو آپ لوگوں نے اکثر سننے ہوں گی اور یہ بات بھی سننے ہوگی کہ جنہ آپ جنگلوں پہاڑوں بیابانوں ویرانیوں میں بسیرہ کرتے ہیں آج ہم آپ کو جنات کے اصل بسیرہ کرنے کی جگہ کا بتاتے ہیں بیت الخلاق خبیص اور شرارتی جنوں کی رہنے کی جگہ ہے کیونکہ وہ بندی جگہوں پر پہنے پسند کرتے ہیں اس لئے پہلے زمانوں میں بیت الخلاق نہیں بنایا کرتے تھے بلکہ قضاء حاجت کے لئے گھروں سے دور ویرانیوں میں جا کرتے تھے پھر وقت وقت کے ساتھ لوگ بدلتے گئے اور سہولیات کی آدھی ہو گئے چنانچہ پہلے گھروں کے ساتھ بیت الخلاق بنانے کا رواج ہوتا تھا پھر یہ گھر کے اندر آگئے اب تو یہ حال ہے کہ ہر کمرے کے ساتھ اٹیک باتھروم ہر گھر کی ضرورت بن گیا یہ اٹیک باتھروم سہولت کے ساتھ ساتھ ان خبیص جنوں کو بھی اپنے گھر لے آتے ہیں جن کی یہ تصندیدہ جگہ ہے اسی وجہ سے گھروں میں بیماریوں پریشانیوں اور لڑائی چڑھڑوں میں اضافہ ہوا ہے اس مسئلے کا حال اب جو کہ باتھروم کو گھر سے منتقل کرنا تو ممکن نہیں اس لئے لسنون دعاوں سے ان خبیص جنوں سے بچہ جائے سکتا ہے ایک تو گھر میں داخل ہوگتے والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا اپنی عادت بنا لیں اور دوسرا یہ کہ ہر گھر کے ساتھ کو چاہیے چاہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا بیت الخلا سے نکلنے اور داخل ہونے کی دعا سکھا دیں جو لوگ گھروں میں ان پریشانیوں اور لڑائی چڑھوں اور بیماریوں سے پریشان ہیں چاندے میں سمل کی پابندی کرنے سے حیرت انگیز طور پر ان پریشانیوں بیماریوں اور لڑائی چڑھوں سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت بایاں اور پھر دایاں پاؤں اندر رکھیں نکلتے وقت پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں با رکھیں داخل ہونے کی دعا اللہم اینی آوزو بیکا من الخبس والصبائے سے اے اللہ میں مذکر شیطانوں اور مؤنس شیطانوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانوں کو شر سے اللہ کی پناہ اس لئے فرمت اللہ فرمائی کہ عام طور پر شیطان بیت الخلا میں رہتے ہیں بیت الخلا سے نکلنی کی دعا افرانہ کا اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں جتنا ہو سکے اس بات کو آگے پھلائیں انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن کر سواب دارین کا باعث ہوگا اگر ہماری ویڈیوز پساند آئیں تو برہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا فیس بک بارسا پر شیئر کریں بہت شکریہ